سبق کا نام جھنگر کا جنازہ مصنف خوجہ حسن نظامی خوجہ حسن نظامی نے اس سبق میں جھنگر اور آرادمی کے درمیان مقالمے کے ذریعے تنظیہ انداز میں ایسے تعلیم آفتہ لوگوں پر چوٹ کی ہے جو بڑی بڑی ڈگریان تو حاصل کر لیتے ہیں مگر خابلے سے وہ محروم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مصنف نے یہ درس بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی شئے بیکار نہیں پیدا فرمائی ہے آدمی جب جھنگر کو دیکھتا ہے تو وہ موچیں چھڑا جاتا ہے جب جھنگر کہتا ہے اللہ نے تجھے جیسا پیدا کیا ہے اسی طرح مجھے بھی پیدا کیا ہے آدمی کہتا ہے ارے جھنگر تو ہر ہمیشہ کبھی بھی بین بین کی آوازیں کرنے لگتا ہے جھنگر کہتا ہے میں اللہ کے بندوں کو نماز کی طرف توجہ دلاتا ہوں اس کی جواب میں آدمی کہتا ہے ارے جھنگر تو ہمارے کتابوں کو چاٹ کر ختم کر دیتا ہے جھنگر کہتا ہے کیا کروں اللہ نے ہمارے غزہ اسی میں رکھا ہے آدمی کہتا ہے تم تو کتابوں کے اندر بیٹے رہتے ہو ایسے کوئی عالم اس کی چھانبین کر رہا ہو اللہ قرآن میں گھدے پر کتاب رکھنے سے وہ عالم نہیں بن جاتا کی مثال دی ہے جھنگر کہتا ہے دیکھو میں تو کتابوں میں بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور غور اور فکر کرتا رہتا ہوں لیکن تم لوگ کتاب پڑھ کر بھی عمل نہیں کرتے آدمی جواب دیتا ہے وہ تو حقیر جانور ہے کہ نہ تجھ میں خوبصورتی ہے اور نہ ہی تجھ میں سورلی آواز ہے جھنگر کہتا ہے میں تو بس ادھر ادھر گھومنے کے بجائے کتاب پڑھتا رہتا ہوں اور اس پر غور اور فکر کرتا رہتا ہوں یہی میرا مشغلہ ہے